زیادہ لالچ ہمیں برباد کر سکتا ہے ایک لالچی راجہ آج کی کہانی یوروپ میں یونان نام کا ایک دیش ہے یونان میں پرانے سمیے میں مداس نام کا ایک راجہ راج کرتا تھا راجہ مداس بڑا ہی لالچی تھا اس کی پتری کو چھوڑ کر اسے دوسری کوئی وستو سنسار میں پیاری تھی تو بس سونا ہی پیارا تھا وہ رات میں سوتے سوتے بھی سونا اکٹھا کرنے کا سوپن دیکھا کرتا تھا ایک دن راجہ مداس اپنے کھجانے میں بیٹھا سونے کی ایٹے اور اشرفیاں گن رہا تھا اچانک وہاں ایک دیو دودھ آیا اس نے راجہ سے کہا مداس تم بہت دھنی ہو مداس نے مو لٹکا کر اتر دیا میں دھنی کہا ہوں میرے پاس تو یہ بہت تھوڑا سونا ہے دیو دودھ بولا تمہیں اتنے سونے سے بھی سنتوش نہیں ہے کتنا سونا چاہیے تمہیں راجہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں کی میں جس وستو کو ہاتھ سے سپرش کروں وہی سونے کی ہو جائے دیو دودھ ہسا اور بولا اچھی بات ہے کل صویرے سے تم جس وستو کو چھو گے وہے سونے کی ہو جائے گی اس دن اور رات میں راجہ نداس کو نیند ہی نہیں آئی وہے صبح اٹھا اس نے ایک کرسی پر ہاتھ رکھا وہے سونے کی ہو گئی ایک میج کو چھوا وہے سونے کی بن گئی راجہ نداس پرسنتہ کے مارے اچھلنے اور ناچنے لگا وہے پاگلوں کی بھاتی دوڑتا ہوا اپنے بگیچے میں گیا اور پیڑوں کو چھونے لگا پھول پتے ڈالیاں گملے چھوے سب سونے کے ہو گئے سب چمچم چمکنے لگے میداس کے پاس سونے کا پار نہیں رہا دوڑتے اچھلتے میں میداس تھک گیا تھا اسے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے کپڑے بھی سونے کے ہو کر بھاری ہو گئے ہیں وہے پیاسا تھا اور بھوک بھی اسے لگ رہی تھی بگیچے سے اپنے راج محل لوٹ کر ایک سونے کی کرسی پر بیٹھ گیا ایک نوکر نے اسے آگے بھوجن اور پانی لا کر رکھ دیا لیکن جیسے ہی میداس نے بھوجن کو ہاتھ لگایا وہے سونے کا بھوجن بن گیا اس نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو گلاس اور اس میں کا پانی بھی سونے کا ہو گیا میداس کے سامنے سونے کی روٹیاں سونے کے چاول سونے کے آلو آدھی رکھے تھے وہے بھوکا تھا پیاسا تھا سونا چبا کر اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی تھی میداس رو پڑا اسی سمیں اس کی پتری کھیلتے ہوئے وہاں آئی اپنے پتا کو روتے ہوئے دیکھ کر پتا کی گود میں چڑھ کر اس کے آسو پوچھنے لگی میداس نے پتری کو اپنی چھاتی سے لگا لیا لیکن اب اس کی پتری وہاں کہاں تھی گود میں تو اس کی پتری کی سونے کی اتنی وجنی مورتی تھی کہ اسے وہے گود میں اٹھائے بھی نہیں رکھ سکتا تھا بیچارہ میداس سر پیٹ پیٹ کر رونے لگا دیوتا کو دیا آگئی وہے پرکٹ ہوئے اور اسے دیکھتے ہی میداس ان کے پیروں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر پھر آتھنا کرنے لگا اپنے وردان واپس لے لیجئے دیوتا نے پوچھا میداس اب تمہیں سونا نہیں چاہیے اب بتاؤ ایک گلاس پانی مولیوان ہے یا سونا کپڑا روٹی مولیوان ہے یا سونا میداس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے سونا نہیں چاہیے میں جان گیا ہوں کہ منوسے کو سونا نہیں چاہیے سونے کے بینا منوسے کا کوئی کام نہیں اٹکتا ایک گلاس پانی اور ایک ٹکڑے روٹی کے بینا منوسے کا کام نہیں چل سکتا اب سونے کا لوب نہیں کروں گا دیوتا نے ایک کٹورے میں جل دیا اور کہا اسے سب پر چھڑک دو میداس نے وہجل اپنی میج پر کرسی پر بھوجن پر پانی پر اور بگیچے کے پیڑوں پر چھڑک دیا سب پردات پہلے جیسے ہی تھے ویسے ہو گئے کہانی کی شکشہ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ منوسے چاہے کتنا بھی امنیر اور کتنا بھی گریب ہو اسے کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اتیہ دھیک لالچ کرنے سے اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہ بھی گوا دیتا ہے کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں